نظر میں ایک غیر قانونی اور آئین سے ہٹ کر ایک فیصلہ کیا اور ہمارے اسطیفوں کی امپلیمنٹیشن جو ہے اور ان کی منظوری ہے اس میں سیلیکٹیوٹی کا مظاہرہ کیا ایک سو تئیس اسطیفے ہم نے پیش کیے چن کر ان میں سے کیارہ حلقوں کا انتخاب کیا گیا اور وہ سیلیکٹیو منظوری کی گئی جب ایک اصولی موقف تھا اور اس اصولی موقف پر ہم نے سب نے استیفہ دیا تھا تو اگر الیکشن ہونے تھے تو سبی کے ہوتے یا کسی کا نہ ہوتا لیکن یہ سیلیکٹیو اپلیکٹیوٹی جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا گیا بہر نو اس پہ بھی آپ نے دیکھا کہ جب امران خان صاحب گئے لوگوں نے جانتے ہوئے کہ وہ اسیمبلی سے لا تعلق ہے اور آئیں گی بھی نہیں مینڈیٹ انہی کو دیا اور جو پی ڈی این کے کیانڈیٹ سے انہیں بل عموم شکست ہوئی اور پچتر فیصد سیٹے جو ہیں زمنی انتخابات میں تحریک انصاف کو حاصل ہوئی اب تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم تو اپنا فیصلہ کر چکے ہیں ایک مرتبہ پھر ہم اس فیصلے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے تیار ہیں چنانچہ امران خان صاحب سے میں نے یہ خط شیئر کیا ہے اور انہوں نے اس کی منظوری دے دی ہے اور میں اس پہ دسخت کر رہا ہوں دسخت کر دیئے ہیں یہ میرے دسختوں کے ساتھ یہ خط میں بھیج رہا ہوں ایز وائس شیئر من اف پی ٹی آئے اور ڈیپٹی پالیمانی لیڈر پیپل آہ باکستان تحریک انصاف کے کہ میں سپیکر صاحب کو بھیج رہا ہوں کہ ہمیں وہ وقت دیں ہمیں وہ بلائیں تاکہ ہم اجتماعی طور پر ان کے سامنے پیش ہو سکیں اور اپنے استیفوں کا آیادہ کر سکیں اور تجدیج اپنے اس فیصلے کی تجدیج کر سکیں یہ فیصلہ ہوا ہے اور اس فیصلے پر خان صاحب نے کہا کہ اس کا اعلان کر دیا جائے اور اس کو عملی جامعہ پینانے کے لیے میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس کی جو جو پاپیز ہیں ہم میڈیا سے شیئر کر لیں گے اس پہ ریزن اور لوجک جو ہے اس سارا تفصیلات آپ کے سامنے ہیں شکریہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ کے اندر یہ ایک معاملہ آیا اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ سے غلط بیانی کی گئی حکومت کی طرف سے اور کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے ارحاقین جو ہیں وہ استیفہ دے چکے ہیں لیکن تنخواہیں لے رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپریل کے بعد سے طریقہ انصاف کے کسی رکن کو تنخواہ نہیں ملی ہے اور اب مجھے شک ہو گیا البتہ اور شاہ صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ اس کو ذرا چیک کروا لیں کہ یہ تو نہیں کہ ہمارے نام پہ تنخواہیں نکال کے خود کھا گئے ہوں کیونکہ یہ حکومت میں بھی تو سارے سارے مہا کلاکار بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ فورن ٹریپس ہمارے پیسوں سے ہو رہے ہوں ہمیں بھی نہ مل رہی ہوں اور پتہ لگے کہ یہ ہے دیکھیں دوسرا بات یہ ہے ہم تو استیفے دے چکے ہیں بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں جو ادارے ہیں خصوصاً الیکشن کمیشن اور پاکستان نے ایک بقاعدہ سبسیڈری بن کے نون لیگ کی جو الیکشن کمیشنر ہے اس نے یہ کیا کہ کچھ استیفے مان لی ہے کچھ استیفے نہیں مانے ہم تو تمام نشستوں سے استیفے دے چکے ہیں لہٰذا ہم کہتے ہیں ان کو فوریل طور پر مانا جائے اور ان کے اوپر الیکشن کروا جائیں اب بھی ہم سپیکر صاحب کو چونکہ سپرین کورٹ کے پاس کیس ہے دوبارہ میں سپرین کورٹ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی تصدی کے لیے چونکہ آپ نے کہا تھا سپیکر صاحب کو آج شاہ محمود قریشی صاحب نے دوبارہ لکھ دیا ہے اور سپیکر کو کہیں کہ فوری طور کے اوپر ہمارے لیے ٹائم دیں اور آئیں سارے ممران ہم جائیں گے ان کے ساتھ انہوں نے ہم جب جا رہے تھے دوبارہ ایوان کے اندر اجتماعی استیفے دینے کے لیے ان کو پتا چلا انہوں نے وہ جو اپنا اجلاس ہے وہی ملتوی کر دیا اسمبلیاں تو تحلیل ہونی ہے سترہ تاریخ کو عمران خان نے اعلان کرنا ہے اب کل دل میں دیکھ رہا تھا تئیس تاریخ چل رہی تھی سترہ بھی ہو سکتی ہے تئیس بھی ہو سکتی ہے اور یہ عمران خان فیصلہ کر لیں گے کہ کب جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل ہونی ہے ملک ستر فیصد ملک الیکشن کی طرف جائے گا ہم نے پوری کوشش کیا اور اب بھی ہم کر رہے ہیں کہ ایک نیشنل فریم ورک کے تحت ملک عام انتخابات کی طرف بڑے آج لارسکیل منفیکچرنگ کے آپ کے سامنے جو ریزلٹس آئے ہیں وہ آپ نے دیکھ لئے ہیں اس وقت ایئر ٹو ایئر تین پرسنٹ پہ آگئی ہے آپ کی لارسکیل منفیکچرنگ کے جو حالات ہیں ڈاڑے سات لاکھ پاکستانی پاکستان چھوڑ کے چلا گیا ہے ان دس مہینوں میں اور اس کے بعد اور اس میں سے دو لاکھ وہ ہے جو ڈاکٹر اور انجینئر ہے اور آئی ٹی ایکسپرٹ ہے اگر دو تین سال ملک میں یہی حالات رہے تو پاکستان میں تو مکمل برنڈرین ہو جائے گا یہ شہباز شریف نواز شریف انہوں نے اپنے بھی سارے پیسے باہر لگا دیئے ہیں اب پاکستان کے بچے بھی سارے ہم نے پوری کوشش کر لی ہے ہم نے حکومت کو بھی کہا ہے ہم نے تمام جو متعلقہ مقتدر حلقے ہیں ان کو بھی ہم نے اپیل کی ہے لیکن چونکہ پاکستان میں وہ کہتے ہیں نہ جنبش نہ زمین جنبش نہ جنبش گل محمد کا محول چل رہا ہے تو اس لیے ہم نے ویسلہ کیا ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے اور اب یہ اسمبلیاں تحریل ہوں گی اور ستر فیصد پاکستان الیکشن کی طرف جائے گی اچھا شاہ صاحب ایک ہی بتا دیئے گا آپ نے کہا کہ آپ تائم لے رہے ہیں اور جا کر آپ بازابطہ طور پر اس پر بات کریں گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریقین صاحب کے جو ارکانِ قومی اسمبلی ہیں وہ گروپ کی صورت میں جائیں گے سپیکر کے پاس پریزنٹ ہوں گے یا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈویجلی ون بائی وان آئے دیکھئے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں تاریخ دیدے وہ ہمیں بلائیں ہمیں اس میں بھی کوئی اطراز نہیں ہم کو پی بس پارٹی کے تھوڑی ہیں کہ لوگ ڈر جائیں گے یہ جو سارے لوگ ساتھ آٹھ مہینے جو انہوں نے مشکلیں گزاری ہیں نا یہ عمران خان اور طریقہ انصاف کے پیچھے کھڑے ہیں اب بلال احمد جیسے اب بھائی یہ بتائیے گا ابھی آپ نے کہا کہ مقتدر حلقوں سے کیا آپ لوگوں نے اپیل کی ہے یا مقتدر حلقے ابھی بھی سیاست میں مداخلت کرنے ہیں دیکھیں مقتدر حلقوں میں ہم نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں تمام مطلقہ حلقوں سے اپیل کیے اور سیاست میں مداخلت جو ہے وہ جب ختم ہوگی تب بھی پتہ چل جائے گا جو ہو رہی ہے اس کا بھی پتہ ہے جو نہیں ہو رہی اس کا بھی پتہ ہے نہیں ابھی جو ہے جو ڈیڈرشپ پائی ہے ظاہر ہے ہمیں ان سے بڑی امیدیں ہیں پاکستان کو ان سے بڑی امیدیں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو استحقام کی طرف لے جائے اور ہمیں امید ہے کہ تمام ادارے پاکستان کو استحقام کی طرف لے جانے میں اپنا کردار ادا کریں یہ بتائیے گا گورنر پنجاب نے کل کہا ہے کہ پرویزلائی کے پاس جا رہا تھا کہ وہ سمبلی بھی جائے لیکن میرے پاس سمبلی آ رہا ہے کہ آدم اعتماد کا ووڈ لینے کا انہیں کہہ تو ہم نے بڑے کانپیڈنٹ ہے کہ وہ کے سمبلیات جو ہے تعلیم نہیں ہوگی جو اس حوالے سے بتائیے گا آئین ہی طور پر کیا ہو سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے تو میٹرک میں اپنی کلاس اپنا سبجیکٹ نہیں پڑا تھا انہوں نے آئین کام پڑا ہوگا آئین کا آرٹیکل ایک سو بارہ بڑے واضح ہے جب چیف منسٹر بھیج دیتا ہے اسمبلی تو اس کے بعد آپ زیادہ سے زیادہ آٹھ تالیس گھنٹے اس کو روک سکتے ہیں آپ آٹھ تالیس گھنٹے روکتے ہیں تو وہ اسمبلی توٹ جائے گی اگر وہ ادھم اعتماد کا کہیں گے ہم تیسرے دن ادھم اعتماد پیش کروا دیں گے اس کے اوپر وہ اپنا ووٹ کانٹ کر لیں تو وہی اٹھالیس گھنٹے بھی رک جائے گی اگر وہ چاہتے ہیں اعتماد کا ووٹ تو آج کہہ دیں ہمارے پاس ایک سو اچھاسی بندہ ہے وہ کل اعتماد کا ووٹ دے گا پرویز الائی صاحب اس وقت جو ہے ان کے پاس نمبر پورا ہے تحریک انصاف کے اوپر لوگوں کا اعتماد پورا ہے گورنر صاحب تو بچارے ایسے ہی جو ہیں وہ بیگانی شاتی میں عبداللہ بیگانا روان صاحب ہی بتائیں کہ اگر آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت کے ساتھ تو آپ لوگ کتنی زیادہ لچک دکھا سکتے ہیں کس مہینے تک ڈیڈ لائن ہو سکتی الیکشن کرانے ہیں کس کی جی اگر حکومت مذاکرات کیا فرض ہے تو آپ کے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے میں پہلے کہہ چکا ہوں حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے وہ اب بھی بیان دے چکے ہیں کہ ان کا الیکشن کرانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے وہ الیکشن کیوں نہیں کروانا جاتے ان کا ایک ابجیکٹیو ہے ابجیکٹیو ہے اپنے کیسز سے چھٹکارا پانا ابھی کیسز کچھ ایسے ہیں جن سے وہ فرار حاصل کر چکے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی پائپ لائن میں ہیں جب تک وہ پروسس مکمل نہیں ہوتا وہ بلکل نہ کسی تحلیل کے میں انٹرسٹ ہیں اور نہ ہی وہ انتخابات کا طرف بڑھیں گے اور انہیں اعتماد بھی نہیں ہے عوام پر پھروسہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو یہ ایک کہنے کی باتیں ہیں مذاکرات بلکل سنجیدہ نہیں ہے اور جنہوں نے بریج بلڈنگ کا کوشش کی میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر آرے والوی صاحب نے نیک نیتی سے بریج بلڈنگ کی کوشش کی لیکن انہیں بھی میں میری رائے میں ان کے جو انہیں روائیہ دیکھا مایوسی ہوئی اچھا ایک نکتہ میں اضافہ کرنا چونکہ جنسان شاہ صاحب نے ذکر کیا کہ بنیادی مقصد ان کا صرف یہ ہے کہ اپنے کیسز ختم کرانا اب نیاب ایک قدم آگے گیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ایف آئی او اور نیاب دونوں کہ جنہوں سے انہوں نے اکوٹل لیے اس کے خلاف وہ ہائر کورٹس میں اپیل فائل نہیں کر رہا چونکہ ادارے ان کے اپنے ہیں لہذا طریقہ انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں پبلک انٹرس ریڈیگیشن ڈال رہے ہیں آرٹیکل وان ایٹی فور کے تحت سپریم کورٹ نے ایک سو موٹو نوٹس لیا ہوا ہے اسی میں ہی ہم پانٹی بن رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کا کیس اور یہ شہباز شریف اور حمزہ کا کیس سپریم کورٹ میں آپ کھولیں اور یہ جس طرح سے اپیلیں فائل ہوئی ہیں اور پھر ان کی ڈیسیئن ہوئی ہے اس کو سپریم کورٹ ایک دفعہ دیکھیں اتنی بڑی ڈکیتیاں جو مریم نواز نے شہباز شریف نے فیملیوں نے یہ ماری ہیں پاکستان میں اس طرح سے اگر وہ سارا پیسہ لے کے یوکے چلے جائیں گے تو پھر بتائیں پاکستان کے بیس کروڑ لوگوں کا یہاں پر ان کی جو حق تلفی ہوئی ہے اس کو کون پریزرو کرے گا اس کا کون مطابع کرے گا لہذا سپریم کورٹ اس کو پرشید کرنا چاہیے اور اتنی ہی تیزی سے کرنا چاہیے جتنا عمران خان کے خلاف کیس جو ہیں وہ تیزی سے چل رہے ہیں آج کل اور جس طرح سے عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن کے کیسز تیزی سے چل رہے ہیں اصل پیسہ تو یہ ہے جو لے گئے ہیں عمران خان کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن آپ روز سے لہ رہے ہیں اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا آپ نے جس طرح کہا کہ سترہ ہو یا بائیس ہو بائیدہ اینڈ آف دسمبر اسمبلیاں تحلیل ہو رہی ہیں تو نوے دن باقی ہوں گے کیا پارلیمانی بورڈز تشکیل دے دیئے کہ اگلی ٹھکتوں کا کیا سیٹ اپ ہوگا کیا اس کے اوپر بھی چیئرمن جو بشاورت کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے وہ اس پہ یہ سب چیزوں میں توادلہ خیال ہو رہا ہے پارلیمانی بورڈ بھی تشکیل پا چکے ہیں پا رہے ہیں اور ایک جسے کہتے ہیں نا ایک تھنکنگ کا پروسس جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے ریجنز تین تھی نام اوپر دے رہی ہیں اور اس کے بعد سنٹرل پارلیمنٹری بورڈ پہلے ہی جو ہے اس لگت کیا جا چکا ہے اور ہم جو ہے شاید اس لئے اس پروسس میں جو ریجنز ہیں وہ جا چکی ہیں مجھے صاحب یہ موجودہ جو الیکشن کمیشنر اس پر تو خان صاحب کو کافی اترازات ہیں اور سیکنلی یہ دیگئے کہ اگر سنتر فیصد جو سنتر سیٹیں جب آپ سمیت حیل کرتے ہیں تو سنتر فیصد سیٹوں پر لیکشن پرانا پڑھیں گے تو یہ دیگئے کہ ایسے کہ تم موجودہ جو واشی سونکے نے کافی خراب ہے بات یہ ہے اترازات ہمارے ان کی وجوہات ہیں نا اترازات ہم نے ہوا بھی نہیں کیے ایک جب ہمیں جانبدارانہ رویہ دکھائی دیا تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ وہ جو ان کا آئینی رول ہے وہ ادا نہیں کر رہے آئینی رول ہے کہ انہوں نے فری فیر اور کریڈبل الیکشنز کروانے ہیں اور ہمیں نہیں دکھائی دیتا کہ وہ ایسی سکت رکھتے ہیں بہرنو اگر انتخابات میں ڈربڑ کی گئی اور من پسند نتائج حاصل کرنے کی گوشت کی گئی تو یہ ایک بہت بڑا اس ملک کے ساتھ نائنصافی ہوگی جمہوری نظام کے ساتھ ظلم ہوگا اور اس سے ملک میں افراد تفریح پھیلے گی انتشار پھیلے گا اور کوئی زی شہور شہری یا پاکستانی یا محب وطن ایسا اسے ہرگز نہیں کرنا چاہیے یہ جو خرچے کی آپ نے بات کی ہے نا پورے ملک میں الیکشن کے اوپر خرچہ آتا ہے چالیس عرب روپیہ کابینہ جس میں شباز شریف اور بلاول بھٹو شامل ہیں اب تک دس سے بارہ عرب روپیہ خرچ کر چکے ہیں صرف دوروں کے اوپر اور پورے ملک کے الیکشن کے لیے چالیس عرب ان کے پاس نہیں مطلب بیسکلی بے شرمی کی انتہا ہے کہ بلاول بھٹو سے کوئی نہیں پوچھ رہا ایک عرب پچھتر کروڑ روپیہ کہ تم نے جو ہے وہ سفر کر دی ہے فورن منسٹری کا اور فورن منسٹریز کو پیش دینے کے لیے ڈالر نہیں ہے تو بے شرم حکومت کو اس ملک سے جان چڑھانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چالیس عرب کا خرچہ تو پینٹ ہے مونٹ پھلی ہے یہ تو فورن کر دینا چاہیے یہ تو صدقہ ہے مسلم لیگ کاف سے مسلم لیگ کاف پہ انشاءاللہ ایڈجسٹ کریں گے ہمارے انشاءاللہ اتحادی ہیں اور انشاءاللہ ملکے الیکشن لڑیں گے اور آپ اس فیصلے میں جس طرح وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں پی ایم ایل پی ایم ایل کیوں کو بہت فائدہ ہونے والا ہے Thank you